بیٹیاں تو باپ کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ بیٹیاں تو کیا کہوں رہے ہیں؟ بیٹی کی محبت یعنی وہ تو رحمت ہوتی ہے میرے سرکار علیہ السلام نے بیٹی کو تو رحمت فرمایا ہے یعنی ذرا سوچیے کہ کیا وہ واقعہ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور اس دوران جو ان کا بیٹا آ گیا تو انہوں نے جو اپنے بیٹے کو چوما بھی اپنی ایران پر بٹھا بھی دیا اور اس کے بعد ان کی بیٹی آئی اور انہوں نے جو پہلو میں بٹھا دیا اور یہ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ واقعات ہمیں سمجھانے کے لیے یہ انداز دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رویہ پر جو جملہ فرمایا اس پر ذرا غور کی آپ نے فرمایا کہ تورے ان دوروں کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا؟ عدل کیوں نہیں کیا؟ میرے سرکار تو بیٹیوں کو عدل دینے کے لیے ہیں انصاف دینے کے لیے ہیں کیا سیدہ کائنات کی محبتوں کی مثال ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اغدس میں جو وہ تشریف لاتی تھی تو آپ شفقت پدری کے چہت اپنی نشست سے باقاعدہ کھڑے ہو جائے کرتے تھے ان کے ماتھیں کو چوما کرتے تھے ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا کرتے تھے اور پھر ان کو اپنی نشست پر بٹھائے کرتے تھے اور کیا ہمیں محبتوں کی وہ مثال ہمارے سامنے نہیں ہے کہ سرکار علیہ السلام جب مدینہ پاک سے تشریف لے جاتے تھے تو جو آخری مبارک چہرہ ہوتا تھا وہ اپنی چشمان مبارک میں کس کا بسا کے جاتے تھے؟ اپنی بیٹی کا سیدہ کائنات کا چہرہ بسا کے جاتے تھے اور جب مدینہ پاک لوٹتے تھے تو ذرا سوچئے سب سے پہلا چہرہ جس کو دیکھنا سرکار علیہ السلام پسند فرماتے تھے اور اپنی چشمان مبارک کو اس سے یوں کہ یہ ہے کہ اپنا تر کرنا پسند فرماتے تھے وہ کون سا چہرہ؟ وہ سیدہ کائنات کا بیٹی کا چہرہ بیٹی کو تو بڑی محبت ہی میرے سرکار کیا ہمیں یاد نہیں جب صحابہ آ کر چونکہ ظاہر ہے ایمان لانے کے بعد تو صورتحال بلکل مختلف تھی نا تو جو ایمان لانے سے پہلے اپنے واقعات بتاتے تھے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے قتل کیا اس طرح زندہ درگور کیا اس طرح معصوم سے ہاتھوں سے مٹیاں ڈالتی تھی بڑے طویر واقعات ہیں مختصر جملہ دیتا ہوں کہ میرے سرکار اس وقت اس طرح سے روتے تھے جیسے ان کا جگر پھٹ جائے گا اس طرح سے چشمان مبارک تر ہوتی تو بیٹی کا رشتہ تو ہمارے یہ ہے اور آج بھی الحمدللہ یہ قائم ہے